کہ یہ سارا مرحلہ جو آزادی اور تقسیم کا ہے اشتیاق صاحب کے مطابق جنا اس کے بلند ہے چونکہ انسی کی اوپر سب سے زیادہ ذمہ داریاتی ہے اس خونی تقسیم کی ایک کروڑ ہندو مسلم اور سکھ جانوں کا زیاہ ہو گیا ہے جنا ہے سیکسززن ٹویلیرز کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنا صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوددار تو خیر اچھا ہے ایک بہت ہی لیکچڑھے آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی آنا کے قاتل ہندوستان کو تقسیم کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میری یہ کتاب ایمی جنا ڈی آؤٹسائیڈ ویو اس کے تین ایڈیشن نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں تین یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کو ستر سال سے زیادہ ہو گئے ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کیوں بنا یہ تو ملک نہیں مسلمانوں کو باٹھ دیا گیا تو میں کلاس میں جاتا ہوں میں سوالات سنتا ہوں ان کے جواب دیتا ہوں اور کہ اللہ نے حیات فانی دی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں تو یہ کتاب لکھی اس کا پہلے مقصد یہ تھا کہ یہ میں جانوں کہ مغربی مہدرخین نے قائد اعظم پر کیا لکھا ہے اور اندوستانی مہدرخین نے قائد اعظم پر کیا لکھا ہے اور ایک مختصر سا میں نے اس کے اندر پسل رکھی تھی پاکستانی مہدرخین کی یا پاکستانی مہبستروں کی وہ آوٹسائیڈ بھی اسی لئے رام رکھا میں نے مگر ہوا یہ کہ پہلے ایڈیشن میں میں شیلہ ریڈی کی کتاب مسٹر اور مسٹس جناح پر تفسیرہ شامل کر سکا وہ یہاں اس کے اردو ترجمے کے اجرا کے لئے آئی تھی اس کے بعد بھی ملاقات کیوں سے دوسرا ایڈیشن اس لئے آیا کہ کراچی عزب فیسٹیبل میں ڈاکٹر پرویز خوزبوئی نے قائد اعظم پر پاکستان پر تصور پاکستان پر افواج پاکستان پر حملہ کیا تھا سر نیسے آب اور عجیب آتے کہی تھی اس کے قائد اعظم نے کبھی کوئی مضمون نہیں رکھا تو میں نے مضامین کا مضمونہ جو ہے چھپا ہوا احمد صحیح صاحب کا مرتب کرنا وہ میں نے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جناح صاحب نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی سائنس اور ٹکنلوجی کی میں نے خالد شبس الحسن مرہوم کی کتاب قائد انریلائز ڈریم جو ہے وہ میں نے دکھا دی کیونکہ مسلم ڈیگ نے جو پلاننگ کمیٹی قائم کی تھی جس میں صرف مسلم ڈیگ کے لوگ نہیں تھے اس کی تفصیل تھی اس کے بعد تیسری کتاب ایس ای آئی ہے کہ ایڈیشن ایس ای آئی کے دو کتابیں آگئی ایک اشتیاخ احمد کی جناح اس کی انگیز کے لیے سائی ایڈیشن ایس ایہ نیز ہے اور یاسر لطیف حمدانی کی کتاب جناح سٹوری یہ رکھیے ساتھ میں ہیں اچھا لائیف جناح لائیف اب یاسر لطیف حمدانی بہت آلہ پائے کے مصنف ہے اور جہاں تک کہ قائد آزم کی شخصیت ان کے سیاست اور ان کے پیشہ وقالت کی بات ہے بہت ہی انہوں نے جزرس نکترس بہت ہی بصیرت افتوز باتیں کی ہیں مگر وہ قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں اب عجیب بات ہے کہ میمارے پاکستان کے مطابق ہیں اور پاکستان کے مخالف ہیں ظاہر ہے کہ بھئی ہمارا ملک جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس نے تنظل کے کئی مرحلے دیکھے ہیں ترخیر کے بھی کئی مرحلے دیکھے ہیں دفاع میں ہم نے تدقی کی ہے معیشت میں ہماری کمی آئی ہے بہرحال اپنا وطن اپنا وطن ہوتا ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا اشتیاق احمد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کا اصل جملہ پڑھ کے سلا دوں تاکہ اشکال لہو کے ساتھ تفسیرات غلط کر دیا یا تردما غلط کر دیا انہوں نے اپنی کتاب جو ہے جناہ انہوں نے یہ لکھا ہے جناہ 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 was the villain of the peace who bears most responsibility for the bloody partition of india which claim more than a million hindu munsim مطلب یہ ہے بلن کا ترجمہ فلموں کی وجہ سے بلن کا ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا مرحل جو آزادی اور تقسیم کا ہے اشتیاق صاحب کے مطابق یہ نہ اس کے بلن تھے چونکہ انسی کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ دارہ آتی ہے اس خونی تقسیم کی جس میں سو کروڑ یا اک کروڑ ہندو مسلم اور سکھ جانوں کا زیاہ ہو گیا جناحج سکسزز اور فیلئرز اور رول ان ہشٹری گروڑاو پنگوین رنڈم ہاؤس ٹوینٹی ٹوینٹی اب یہاں پر باہر 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 یہ تأثور دیا جاتا ہے جیسے اشتیاق خیمد صاحب کے اس میں کہ جتنے فسادات ہوئے وہ تقسیم کے نتیجے میں ہوئے گرچہ ایک بہت بڑا سرسلہ فسادات کا شروع ہوا انیس سو سیتیس میں جب سے کانگرس نے صبحوں میں حکومتیں سنبھالی لیاقتری خان کی تقریر ہے یوپی اسیمیلی میں اس وقت کیوں یہ بڑھ رہا ہے آپ لوگ کانگرس میں ہوتے ہوئے آپ لوگ اس کا تدارہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام عراقین جو ہیں وہ سیکلر نہیں ہیں تو پہلے فسادات ہوئے تب تقسیم ہوئے اچھا انیس سو سینٹالیس میں جو فسادات ہوئے وہ تقسیم ہند کے بنیاد پر نہیں ہوئے وہ اس بنیاد پر ہوئے کہ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کیا گیا تھا یہ ایک انتقامی کاربائی تھی کانگرس کی اور مہاتمہ گاندھی نے بھی یہ کہا تھا یہ ایک غیر ضروری ایک پرخواش ہے ذرا سا ان میں دور اندیشی زیادہ تھی تو فسادات اس کی وجہ سے ہوئے چونکہ آپ نے شائع نہیں ہونے دیا رائٹلی پر وقت یہ صرف سینٹالیس کے ایک انتخابات کی بات کرنا وہ ارنا ظاہر ہے کہ چھالیس میں بھیانک کلکٹے میں فسادات ہوئے اس کے رد عمل میں بیہار میں فسادات ہوئے اس کے رد عمل میں کوہارٹ میں فسادات ہوئے جب بیہار میں ہندووں نے مسلمانوں کو مارا تو کوہارٹ میں مسلمانوں نے ہندووں کو مارا یہاں کراچی میں بیہار کولنی بنائی گئی اس کی وجہ سے یہ آزادی سے پہلے بنی ہے تو اب یہ الزام لگانا میں دو تین چیز میں نے بتائی ہے ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی دو قومی نظریہ کو آپ نساب سے نکال دیا چلیے نکال دیا یہ اس پق ممکن ہوتا کہ اگر صرف قائد آزمی ہوتے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا نہیں صاحب سرسید نے ضرور جو پہلے کہا کرتے تھے کہ ہندوستان نے ایک ذرہن ہے جس کی ایک آنکھ ہندو ہے ایک آنکھ مسلمان ہے انہیں اٹھار سرسٹھ میں جب ہندی اور اردو تنازے شروع ہوا تب انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں مسلم اور ہندو اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اردو جو ہے اس گنگا جمعی تحصیب کی ایک پیداوار ہے جس میں ہندو اور مسلمان شریک ہیں اس کے بعد مہاتمہ گانزی نے کہا انیس سو انسس میں جب سابر متی جہاں وہ رہتے تھے وہاں انہوں نے مہا سبا کے پڑاو کا اور کیمپ کا معاینہ کیا اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہر وہ قوم جو اپنا الہدہ وجود چاہتی ہے صرف چاہیے نہیں اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو منظم کرے دیکھیں بھائے اگر ہندو قوم الگ منظم ہو گئی تو خود بخود مسلمان اللہ قوم ٹھہریں گے جو انتیس کی بات میں کہہ رہا ہوں ینگ انڈیا میں مہاتمہ گانزی کے اپنے عرفاز ہیں اس کے بعد راج پچرائے نے سیاد داس کو خط لکھا کہ میں بہت متعلق کر رہا ہوں اسلامی تاریخ کا بھی اسلامی قوانین کا بھی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے ایک ناقابل امر اور ناقابل امکان چیز ہے اس کا حوالہ بھی لہور میں قائد اعظم حمد علی جنہ نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کی ثقافتیں الگ ہیں اور ان کے سماجی میار الگ ہیں عدبی میار الگ ہیں مگر سب سے زیادہ لچک ان کے دو قومی نظریہ میں تھی جنہ صاحب کے بعد ویر ساور کر نے یہ کہا کہ ہمیں اس حلطہ حقیقت کا سامنہ کرنا چاہیے کہ ہماری ملک میں دو قومی آباد ہیں ہندو اور مسلمان پھر آپ دیکھیں آج کل بہت چرچہ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بات مکمل کر لوں چونکہ بنگلہ دیش کی پتاس بھی سالگیرہ منائی گئی ہے تو انیس سو سیتالیس میں کرن شنکر روئے حسین شہید سروردی اور سرد بوس سبا سندر بوس کے بڑے بھائی انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو تو ہو بنگال تقسیم نہ ہو اور سرد بوس کا بیان ہے جو شیخ مجیب الرحمن نے اپنی کتاب بیان فنش میں مورز میں پیج سیونٹی سیونٹی ایٹ میں اس کا ذکرمی کیا ہے کہ انہوں نے آ کر کے بیان دیا کہ جنہ صاحب تو راضی ہیں کہ پاکستان سے الگ رہے آزاد رہے بنگال مگر کانگریس والے جو ہے وہ راضی نہیں ہے نہرو نے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں کہ وہاں وہاں سے مراد بنگال کہ ہندو ایک مستقل مسلم اکثریت کے رہنے میں رہنا گبارہ کرے یہ ٹرانسورہ پاور پیپرز ڈسمی جلد صفحہ تس سو تیرہ میں ہے تو نہرو نے بلوک کیا بنگال کی سنتاریس میں بنگال کی آساد اس پر بنگال آزاد ہو جاتا تو دیکھیں جو لاہور کی قرارداد ہے اس میں دو اسطلاحیں استعمال ہوئی ہیں اوٹانومس اور سوورن اچھا سوورن اور اوٹانومس عام معنی نہیں ہیں بہت مختلف معنی ہیں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو بھیم راو رام جی امبیٹ کر نے اس کی نشان دہی کی تو وہ اسی لئے رکھا گیا تھا اور مولبی فرض الحق نے یہ قرارداد اسی لئے پیش کی تھی کے بعد میں بنگال کی الہجگی کے لئے اس قرارداد میں جو ہے امکان نظر آئے جائے اور شیخ مجیب الرحمان نے بھی بہت عرصے تک یہ کہا بہت مدت تک یہ کہا کہ انہیں اوٹانومی چاہیے قرارداد لاہور کے مطابق جناس صاحب راضی تھے شیخ مجیب الرحمان نے اقرار کیا ہے ایچ پی ہورسن نے اقرار کیا ہے دی گریٹ ڈیوائیڈ میں وہاں پر سامنے کتاب آپ کے رکھی ہے مزاہمت کی نہرو نے مزاہمت کی پٹیل نے سردار پٹیل نے سرد چندر بوس کو ڈاٹا مسٹر بوس دونٹ بی میڈ تو یہ بھی ٹورنیشن چھوڑی سی جو نہرو صاحب نے پیش کی اور اگلا کیوں کی یہ بھی سنے آپ انہوں نے پندت نہرو نے لکھا کہ مشرقی بنگال جو ہے پاکستان کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ کا ایک شورش کا ذریعہ ہوگا یہ ٹرانسور اپاور گیاروی جل صفہ تین میں موجود ہے آپ دیکھ لیں میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوا لے سے بات کرتا تو دو قومی نظریہ صرف جنہ صاحب کا نہیں تھا اور ایچ پی ہورٹسن جن کا ابھی ذکر آیا ہے ان سے انٹرڈیو میں جنہ صاحب نے اپنے دو قومی نظریہ کے وضاحت کی انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دو وفاق ہوں ایک میں ہندو اکثریت ہو ایک میں مسلم اکثریت ہو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے واٹر ٹائٹ الہدگی ایک کی اور دوسرے سے ہو جائے وہ چاہتے تھے کہ ایک علاقہ ہو جہاں ہندو اقلیت میں ہو ایک علاقہ ہو جہاں مسلمان اقلیت میں ہو اور ان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی زبان کا ان کی مذہب کا ان کی ثقافت کے جو حقوق ہے وہ برقرار رہے مسلم وفاق میں بھی ہندو وفاق میں بھی تو جتنے ابھی تک ہمیں آپ کو پڑھ کر کے سنائے ہیں دو قومی نظریہ سر سید نے تو خیر اتنی وضاحت کی ہی نہیں وہ لسانی تنازع کے پسمندد میں تھا مگر مہاتمہ گاندھی نے لازپس رائے نے بھیر سابر کر نے پنڈت نہروں نے جو قومی نظریہ پیش کیا ہے جس موقع پر جس پیرائے میں بھی اس میں یہ گنجائش نہیں ہے جتنا کہ جنہ صاحب کے جو قومی نظریہ میں گنجائش ہے کہ آدمی رہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ شر کو ختم کرنے کے لیے اکثریتی طاقت کو برابر کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوددان تو خیر اچھا ہے ایک بہت ہی لیکچڑھے آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی انا کے قاتل ہندوستان کو تقسیم کروائے یہ صحیح نہیں ہے جنہ صاحب تو وہ ایک سمجھوڑے پر راضی ہو گئے تھے اس سمجھوڑے سے نہرو پھیرے تھے اور مولانا عبدالقرام آزاد نے بھی اپنی کتاب میں لکھایا ہے کہ کیبنٹ موشن پلان سے جنہ صاحب نہیں پھیرے تھے نہرو پھیرے تھے اور یہ نہرو کی غلطی ہے تو یہ بات نہیں تھی جنہ صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک زمانہ تھا جب مجھے تاؤن کی طرح لوگ مجھ سے بھاگتے تھے لیکن میں زبردستی ہر جگہ پہنچتا تھا چاہے مجھے دعوت بھوکو یا نہ ہو لوگ مجھے بلانا پسند کریں نہ کریں میں ہر جگہ جاتا تھا چاہے قوم کے مسائل حل کریں مگر اب وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے یعنی ایک آدمی جو کہ آپ سمجھیں کہ بہت ہی خود پسند خود غرض پرائیڈ کیا کہتے ہیں بھائی اس کے لئے اچھا سارت ہے وہ میں میرے ذہن پر نہیں آرہا ہے تو وہ کبھی اس قسم کا اخراف نہیں کرے گا نہ اس قسم کی حرکت ہی کرے گا بھائیڈ کی جو بات آتی ہے وہ ان کے افصال میں جو ان کی بمبائی میں بمبائی میں پیدا ہوں بمبائی میں جو خودہ سوسائیٹی تھی پارسی سوسائیٹی تھی جین سوسائیٹی تھی یہ بھی کافی حد تک یہ بہت مغرب زیادہ یہ تپکے تھے اور وہ اسی طبقے کے جو سرشت ہوتی تھی وہ جناس آب کی سرشت تھی ان کی ذاتی سرشت نہیں تھی کلاس پریٹ تھے جس نے ان کو اس وقت کے برطانوی ہند کے دوسرے سیاست دلائلوں سے مختلف بنایا تھا لیکن یہ سطح کی بات تھی چاہی کی بات نہیں تھی وہ تو کمپرمائز کرنے پر تیار تھے تو جو آدمی کمپرمائز کرنے پر تیار ہوتا ہے اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ کام کرا دیا وہ تو تیار ہو کیسے آپ کیوں پرے اگر کوئی قوم اقلیت ہونے کے سبب اپنے حقوق انسانی چھوڑ دیجئے اپنے زندگی اپنی سلامتی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایسی قوم کو جو ہے اس کی سلامتی کے لیے کوئی اخضامات کیا جائے یہ جنہ صاحب نے کیا اس میں وہاں پر جانے تھے بھائی شروع میں تو نہیں ہے رفتہ 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 جائے کے آپ نے کیا کیا پہلے ہوا تھا کانگریس سے لکھنوں کا معاہدہ انیس سو سولہ میں اس کو آپ نے توڑا جلی مسلم تجاربیز انیس سو ستائیس میں آئی تھی اس کو آپ نے توڑا نیرو رپورٹ کے ذریعے انیس سو سیتیس میں نیشنل ایگرکلٹرلز کی پارٹی کے خلاف کانگریس اور مسلم لیک کا ایک غیر غسمی اتحاد ہو گیا تھا اس کو توڑ دیا پندیت نیرو نے پھر کیبیٹ مشن پلان توڑ دیا نیرو نے جب دونوں مان چکے تھے توڑ دیا اب آپ بتائیں کہ ہر جگہ تو مسلم دی لچک دکھا رہی ہے کانگریس لچک نہیں دکھا رہی ہے گاندھی لچک نہیں دکھا رہے ہیں اور آپ اجزام دے رہے ہیں جناس صاحب کو اچھا دوسری بات میں بتا دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے ذریعے میں نے جو ایک بہت باظر بات کی لیکن ذرا مشرق وستہ کے بارے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم تقسیم ہو گئی مسلمان قوم تقسیم نہیں ہوتی تو ہمیں بڑی قوت ہوتا ہے کیسے بڑی قوت ہوتا ہے اس لئے کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا تو فسادات میں نقصان کس کا ہو رہا تھا ہندو کا ہو رہا تھا جب پوری قوم ایک تھی ایک برطانگی ہند میں ایک تھی تو فسادات میں تو مسلمان ہاتھ جگہ فسادات میں اقلیت کا نقصان ہوتا ہے اقصریت کا تو ہوتا نہیں اور دیکھیں دو ہی ترق کے علاقے ہیں یا ہندو اکصریت کے علاقے یا مسلم اکصریت کے علاقے تو ہندو اکصریت کے علاقے سمجھنے کے بمبئی ہے شہر بمبئی شہر میں بابری مسجد پر احتجاج کرنے کے اوپر ایک دن کے اندرہ ہزاروں مسلمانوں کو مار ڈالا گیا کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو 20 سال سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں کہ وہاں مضاحمت ہو رہی ہے اور اس مضاحمت کے وجہ سے دوسرے لوگ بولنے پر مجبور ہو کر ہیں مطمئنی انٹونیو گھٹریس بھول بھول رہا ہے وہ آباز اٹھا رہا ہے بہت سے ملکوں کے حتہ کے امریکہ کے ایوانوں میں بھی یہ باتیں اٹھائی جارہی ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پھر میں کہتا ہزارہ صاحب مشرق بستہ کے طرف چلیے کیا ہوا ہے بھئی زیادہ سے زیادہ ابھی سعودی عرب نے ایک بہت سخت اقدام کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ دو ہزار دو کی تجاویز کے اوپر عمل نہیں کرتا جس میں یہ ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں جو انہوں نے علاقہ قبضہ کیا تھا وہ خالی کریں اور دو ریاستوں کو ایک فلسطینی ریاست ایک اسرائیلی ریاست کی خطوط کے اوپر وہ معاملہ کریں لیکن بہت سی عزب ریاستوں نے سعودی عرب کے نقش قدم پر چلنا گبارہ نہیں کیا اور وہ اسرائیل کو تسلیم پڑھتے جا رہے ہیں اسرائیل کی آبادی کراچی سے کم ہے یہکہ یہودی مشقہ بستہ میں اقلیت میں ہیں ہندوستان میں مسلمان مائنورٹی میں تھے یہاں چونکہ سٹیٹ پاور ہے ریاستی قوت ہے یہودیوں کو اسرائیل کے ذریعے تو وہ اپنی سردیں بڑھاتے جا رہے ہیں انیس سو اوٹالیس کی جنگ میں انیس سو چھپن کی جنگ میں انیس سو سوٹر کی جنگ میں انیس سو تیہت کی جنگ میں ہر جنگ میں اسرائیل کی سردے بڑھی ہے ریاست کی طاقت ہے اگر آپ کے پاس ریاست کی طاقت نہیں ہوتی تو آج آپ کے پاس جوری طاقت ہوتی ٹھیک ہے بہت برا حل ہے ہمارے اقتنسازی طور پر بہت مہمال ہے اور بہت سے غلطیاں ہوئی ہم سے یا ٹھیک ہے ہوئی ہے کہ قوم سے نہیں ہوتی یا کونسی قوم ہے جس کی تاریخ میں ایسے دور نہیں آتے ہیں لیکن اس سے آپ ہمارے جواز کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے بہت سے پاکستانی مصانفین پرویز روز بوئی اشتیاق احمد آہ تو میں بتا رہا تھا اس کتاب کے تین ایڈیشن کیوں یہ پیس پبلکیشنز لاہور نے چھاپی ہے تین ایڈیشن کی کیا ضرورت تھی دیکھیں جو اترازات قائد عظم پہ ہوتے ہیں پاکستان کی تحریک پہ ہوتے ہیں انگریز یہ کہتے ہیں کہ صاحب مذہب کی بنیاد پر ریاست ایک عجیب سی بات ہے ایک دخیانو سی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس لیے بنا کے مذہب کو امتیازی سلوک کا ذریعہ بنایا گیا آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا ہے تو مسلمان ہو اس لیے ہم تم کو ماریں گے تو یہ کوئی لمبا چورا نظریہ نہیں ہے یہ ایک جبلت ہے تو زیادہ تر جو مغربی موردخین کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہندوستانی موردخین کا الگ ہے کہ ان کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ تقسیم ہند ہو نہ ہو مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے ہندووں کے لیے اکھنڈ بھارت ایک مذہبی سصبر ہے ہندو مصنفین کیا کہتے ہیں اس کا میں نے جائزہ لیا اور وہ سیکشن تھا اس کے بعد میں نے شیلہ ریڈی کی کتاب مسٹر اور مسٹر جنا جو ہندوستانی موردخین نے لکھی ہیں کانجی دوار کا اداس نے لکھی ہے اس کے مجمدار نے لکھی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو پاکستانی موردخین نے لکھی ہیں اچھا میں تھگ گیا تھا بڑا آدمی ہوں درمیان میں مجھے ایک کتابچہ لکھنا پڑا آپ نے بھی اس پر کیا رویڈنس ہسٹری آف اسلام تو میں پاکستانی موردخین پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا پروفیسر مہنونسا علی جو کہ یہاں پر سیاسیات کی شعوے کے صدر تھی ان کی کتاب ہے وہ جناہ ان ورلڈ اپیر اس پر تفسرہ شامل تھا دوسرا ایڈیشن اس لیے آیا کہ کراٹی ایڈیشن فسٹیبل میں ڈاکٹر پرویسر ہودبوئی نے بانی پاکستان تصور پاکستان قیام پاکستان افواج پاکستان سب کی مخالفت کی تھی اس کو مخالفت کا حق حاصل ہے مگر ہر آدمی کو مخالفت کی دلیل بھی دینی چاہیے موافقت کی بھی دلیل دینی چاہیے تو دیکھیں بہت سی چیزیں میں باب دورانا نہیں چاہتا انہوں نے کہا جینہ صاحب نے زندگی میں کوئی مضمون نہیں لکھا آپ یاد ہے میں نے سامنے کر دی جینہ صاحب کے مضامین کا مجموعہ جو احمد سعید صاحب مرہوم نے مرض کیا انہوں نے کہا کہ جینہ صاحب نے کبھی کوئی منصوبہ بن دی نہیں تھی میں نے دیکھا کہ خیال شمس و حسن مرہوم نے قائد انریالائز ڈریم اس کے اندر جو اور انڈی امسلی ملین کے پلاننگ کمیشن بنائی تھی کیمکل انجینئرنگ، انڈسٹریل انجینئرنگ اور بورس سائنسز کے، ایکانومی کے، ہر سب کمیٹی بنی تھی پلاننگ کمیٹنگ میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ عجیب چیز ہے، ایک چیز ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے، اشتیاق صاحب کا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنی چوڑی کتاب لکھ دی، اس میں ایک جناحش سکسس ہے، تو پوری کتاب میں کوئی سکسس انہوں نے گنوایا ہے نہیں، صحیح پیل جیز گنوایا ہے اور جیسا ابھی میں نے دورایا کہ وہ بلن کہتے ہیں، ان کو ذمہ دارا، کہتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے اب آپ کو میں بتاؤ کہ جو فسادات کو اگر آپ تباہی کہتے ہیں، اس تباہی کا ذمہ دار آپ جناح صاحب کو رہتے ہیں، تو انگریزوں کا کیا ہے؟ انگریزوں کا یہ ہے کہ لارپیتھک لارنس نے جو وزیر ہنتے انہوں نے یہاں گفتو شنید کرنے کے بعد یہ لکھا، لکھا کہ مہاتمہ گاندھی کا رویہ یہ نتر آتا ہے کہ اگر دو تین ملین آدمی مر بھی گئے تو کوئی حرض نہیں ہے، بلکہ ان کے اندیوں میں یہ ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہی ہے تو ان کو انسانی جانوں کے پروا نہیں ہے، پنڈت نہروں نے کہا تھا کہ چاہے ہندوستان کے ایک ایک گاؤں کو آگ لگ جائے، میں پندرہ آگست کے بعد یہاں انگریزوں کی فوج نہیں جیکھنا چاہتا کون کر رہا تھا؟ ابھی کانگریس کی رضا مندی کیپٹن مشن کے بارے میں قبول نہیں ہوئی ہے، وصول نہیں ہوئی تھی تو سر سٹیفرٹ کرپس جو اتنا قریبی زوستے پندیت نہروں کے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، اس کتاب میں لکھا ہے جنہ صاحب جو بات کرتے تھے، وہ صحیح کرتے تھے، اور ساف بات کرتے تھے، گھومہ پھرا کے بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے سمجھوڑی کی کوشش کی سمجھوڑا جیسے کہ نہیں مانا ان کا گیا تو اس میں جنہ صاحب کی اناکہ یا جنہ صاحب کی ذات کا کوئی خصور نہیں ہے، انہوں نے آپ کو ایک ریاست دی، اگر آپ کے پاس ریاست نہیں ہوتی تو آپ آج اور ہی طاقت نہ ہوتے ہیں، آپ جنہ صاحب کی اناکہ، اور ہی طاقت ہیں، دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہم پیچھے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم آگے بھی ہیں، تو 65 کی جنگ تک ہم ایک مثالی معیشت سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے اس کے بعد سے امریکہ نے ہاتھ کچھا اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک ہاتھ کی جنگ آئی، پھر بھی ایک ہاتھ کے بعد ہم نے اثر نو ملکی تعمیر شروع کی نئی بنیادوں کے اوپر اور وہ بنیاد جو ہے پھر نائن ایلیون کے بعد سے اکھڑتی چلی گئی لیکن ریاست تو سلامت ہے، انبیت تو ہے، ریاست ہے تو اس میں ترقی ہوگی، جب ریاست ہی نہیں ہوگی تو ترقی آؤں گی، تو ایک بہت ہی قابل احترام، قابل مدد، سیاسی رہنما اور اسے اپنے ہی قوم کے لوگوں سے تنقید کا ناروا تنقید کا نشانہ بنایا جائے، یہ میں نہیں کر سکتا، دیکھیں میں صرف کتابیں نہیں لکھتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، اس سن میں بھی میں کلاس میں جاتا ہوں، میں درجم میں جاتا ہوں، ایم ایم کی لیبل پر جاتا ہوں، ایم پھل کے لیبل پر میں کلاس دیتا ہوں، مجھ سے سوال ہوتے ہیں تو میں حد تل امکان سوالوں کے جواب دیتا ہوں، بھائی، میں اخلِ کل تو نہیں ہوں، جس حد تک مجھے آتا ہے وہ دے دیتا ہوں، اگر بلپرد کوئی چیز مجھے اس وقت نہیں پتا چلی، تو میں کہتا ہوں، اگر بھی فوراں معلوم نہیں، معلوم کر کے میں آپ کو بتا دوں گا، وہ بتا دیتا ہوں، اس حد تک کرنا چاہیے، اوستاد کو بھائے کولیگز بھی کرتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، تو ہم لوگ جو کہ کلاسوں میں طلبہ کا سامنا کرتے ہیں، ہم دوسرے دانشوروں کا سامنا کرتے ہیں، ہم وہ لکھنا آتا ہے، تو ہم لکھ کے چلے جاتے ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ لکھتے ہیں، کوبول کرنا نہ پسند کرنا، یہ ہمارے طلبہ کا عام لوگوں کا، میں آپ کے اس وقت میں سوشل میڈیا پہ ہوں، پرنٹ میڈیا میں بھی میں ہوتا ہوں، کتابیں تو پرنٹ میڈیا میں شامل ہیں، تو ہمیں جو آتا ہے، بولنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، اس سے جتنی صلاحیت، جتنی توفیق، جتنی صحت مجھ میں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت قوم کی اس میں ایانت کروں، یہ کتاب بھی میں نے اسی مقصد اور اسی روح کے تحت لکھی ہے، شکریہ شکریہ